اسلام علیکم پیرنٹس آج ہم سٹیڈی کریں گے لوڈی ڈینیسٹری کو جن کا رول 1451 سے لے کر 1526 تک رہتا ہے اور یہ ڈلی سلطنت کی آخری ڈینیسٹری ہے آج ہم اس کے پہلے فرما ربا بہلول لوڈی کی لائف کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے ہم سلیو ڈینیسٹری کو کور کر چکے ہیں ایک سریز کی فارم میں تمام لیکچرز جو کہ انڈو پاک ہسٹریز ریلیڈ کرتے ہیں اور پاکستان افیارتے بھی ریلیڈ کرتے ہیں وہ ایک سیکوینٹس میں موجود ہیں کرونلوجیکل آرڈر میں موجود ہیں پہلے ہم نے کنکیسٹ آف سندھ بائی محمد بن قاسم سے سٹارٹ لیا اس کے بعد ہم نے محمود غزنوی پھر یعنی غزنوی ڈینیسٹری کو سٹڈی کیا اس کے بعد پھر ہم نے غوری ڈینیسٹری کو سٹڈی کیا دو کہ غزنوی اور غوری ڈینیسٹری مکمل طور پر اس میں شامل نہیں ہے انڈو پاک میں لیکن ان کے جو جو پورشن انڈو پاک سے ریلیڈ کرتے ہیں ان کو ہم نے بتایا لیکن اور آل بھی ان کو ہم نے سٹڈی کیا پھر اس کے بعد سلیو ڈینیسٹری اس کے تمام فرما رواں کو ہم نے دیکھا اس کے بعد خلجی ڈینیسٹری پھر تغلق پھر لاس لیکچر میں ہم نے ایک ہی لیکچر میں سید ڈینیسٹری کو پورا کا پورا سٹڈی کیا تھا آج ہم لودھی ڈینیسٹری کی بات کریں گے اور اس کے پہلے فرما رواں کی لائف کو سٹڈی کریں گے ہوا یہ تھا کہ جب سید ڈینیسٹری کے فرما رواں حکومت کر رہے تھے تو پارلل جو لودھی ٹرائبل چیف تھے وہ منظر عام پہ آ گئے تھے اپنی اپنی طاقت کے لوہیں منوانا شروع ہو گئے تھے اور ایک پارلل انہوں نے نظام قائم کرنا شروع کر دیا تھا یعنی کہ اپنی ڈینیسٹری کی تیاریاں ان کی سٹارٹ ہو چکی تھی اور سید ڈینیسٹری کے جو رولرز تھے کیونکہ وہ ویک تھے انکمپیٹنٹ تھے تو انہوں نے اس بات کو دانستہ یا ناد نادنستہ اگنور کیا یا جو بھی وجہ بنی ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کی پاوار اسٹیبلش ہوتی گئی اور پھر ان کا لگتا ایسے ہی ہے ہسٹری پڑھنے کے بعد کہ ان کا اتنا انٹرسٹ بھی نہیں تھا جتنا کہ ایک ڈینیسٹری کے جو رولرز ہوتے ہیں وہ پوزیسے ہوتے ہیں وہ بہت اپنے کنٹرول کو اسٹیبلش کرتے ہیں ایسا صحیحت ڈینیسٹی کے رولرز کے کنٹیکسٹ میں ایسا نہیں تھا تو لوڈھی ڈینیسٹی یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا اب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ افغان رول کرنے کے لیے انڈیا میں آتے ہیں اور افغان ڈینیسٹی پہلی افغان ڈینیسٹی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوڈھی ڈی فرسٹ افغان تو رول انڈیا یہ دلی سلطنت کی پانچمیں اور فینل ڈینیسٹی ہے اور اس کو فاؤنڈڈ بائی بہلول خان لوڈھی جس کا ہم آج تذکرہ کریں گے تین رولرز ہیں اس ڈینیسٹی کے بہلول لوڈھی چودہ سو اکاون سے لے چودہ سو نانوے تک پورٹین ایٹی نائن تک انہوں نے رول کیا تقریباً اٹھیس سال تک کا رول تھا پھر ان کے بیٹے سکندر لوڈھی تقریباً اٹھائیس سالوں تک رول کیا پھر ابراہیم لوڈھی جن کا دور آٹھ یا نو سال تک محدود رہا اور اس کے بعد پھر مغل آ گئے تو پندرہ سو چھبیس میں دلی سلطنت کا فاطمہ ہوتا ہے اب ہم بہلول لوڈھی کے بارے میں جانتے ہیں دلی سلطنت کے سلطان کی احسیت سے دلی کے تک پہ بٹھا اپریل انیس چودہ سو اکاون کو ان کا دادا ملک پہرام خان لوڈھی جو کہ لوڈھی ٹرائب کا چیف بھی تھا اس نے اپنی سرویس کاغاز کیا اس وقت کے گورنر آف ملتان ملک مردان دولت کے اندر میں ملک بہرام خان کے پانچ بیٹے تھے پانچ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا ملک کالا اور ایک بیٹے کا نام تھا ملک سلطان ملک کالا کا آگے بیٹا تھا جس کو ہم بہلول لوڈھی کے نام سے جانتے ہیں یعنی بہلول لوڈھی جو ہے وہ ملک بہرام خان کا پوتا ہوا اور ملک کالا کا بیٹا تھا یہاں پہ جو دوسرا اس کا بڑا بیٹا تھا بہرام لوڈھی کا ملک بہرام کا اس کا نام تھا ملک سلطان ملک سلطان کو اس وقت کے سید رولر خضر خان نے گورنر افسرہند اپائنٹ کیا تھا چودہ سو انیس میں اور اسی ملک سلطان کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی بہلول لوڈھی کی یعنی بہلول کے جو سسر تھے وہ ان کے چچا بھی تھے بہلول لوڈھی جو ہیں یہ ٹریڈنگ آف ہارسز میں انوال تھے اور اس وقت کی ایک ملٹری پاور کا بہت بڑا ستون ہوتے تھے ہارسز تو جس کے پاس جتنے زیادہ گھوڑے ہوتے تھے اتنا وہ طاقت پر سمجھ جاتا تھا ان کے پاس بہلول لوڈھی کے پاس آرمی بھی تھی اسپیشلی جب یہ گوانر بن گیا اس کے بعد اور ان کے اپنے ہارسز بھی تھے تو یہ ملٹری کے پوائنٹ آف ہیو سے طاقتور تھا ملک سلطان کی ڈیتھ کے بعد ان کا داماد اور بھتیجہ بہلول لوڈھی گوانر آف سرہند بن جاتا ہے یہاں پہ ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس ٹائم سید جنسٹی تھی اور اس کے رولر محمد شاہ تھے حکمران ان کی جنگ ہوتی ہے ملوہ کے فرما روا کے ساتھ اور اس جنگ میں وہ مدد طلب کرتے ہیں بہلولوڈھی کی بہلولوڈھی مدد فرام کرتے ہیں سید رولرز کو اور اس لحاظ سے مدد فرام کرتے ہیں تقریباً چونٹی تھاؤزن ماؤٹڈ سولجرز جو ہیں وہ فرام کرتے ہیں اس جنگ میں بہلولوڈھی کی جو سولجرز ہیں جو بہلولوڈھی کی آرمی جیت جاتی ہے اور یہاں سے یہ متاثر کرتے ہیں اس وقت کے سید حکمران محمد شاہ کو اتنا متاثر کرتے ہیں کہ وہ ان کو خطاب دیتے ہیں خانے خانان یعنی تمام خانوں کا خان اور ان کی جو سیدرینٹی ہے وہ لارج پارٹس آف پنجاب اس طرح پلش ہو جاتی ہے اور اس کو تقسلیم کرتے ہیں یعنی اکوپیشن کچھ سلیم کر لی جاتا ہے اور ایسا عام طور پر حکمران ایسا نہیں کرتے کہ اپنے کسی سابارڈینیٹ گورنر کی حاکمیت کچھ سلیم کریں یہاں سے دھوئی دو تین امپلیکیشنز یا کرولریز نکالی جا سکتی ہیں کہ سیدرولر اتنے سیریس نہیں تھے گڑا ویک بھی تھے جنگ و جدل کیس بھی اتنے ماہرین نہیں تھے ایکسپینشنسٹ بھی نہیں تھے تو سیدرینسٹی کا جو رول ہے اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے اگزامنیشن پوائنٹ آفیو سے ہاں آپ کو جنرل نالج کے پوائنٹ آفیو سے پتا ہونا چاہیے تو یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ محمد شاہ جو ہیں یہ ان کی جو اکوپیشن ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں بہلولودھی کی بہلولودھی اب اتنا زیادہ کانسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس ملٹری بھی ہے بھی ہیں یہ دو اٹیمٹ کرتے ہیں ڈلی پہ ڈلی کو قبضہ کرنے کے لیے چودہ سو سنتالیس میں اور پھر چودہ سو سنتالیس میں دونوں اٹیمٹ ناکام ہوتی ہیں لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جو آخری فرما رواہ ہیں سیدرینسٹی کے عالم شاہ یہ ڈلی کو چھوڑ کے بدائیوں چلے جاتے ہیں اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈلی کو خالی کر دیتے ہیں بہلول خان لودھی کے لیے اب عالم شاہ جو ہیں یہ بدائیوں چلے جاتے ہیں وہاں پہ ان کا انتقال ہوتا چودہ سو اٹھتر میں پورٹین سیونٹی ایٹ میں یہ خوات ہو جاتے ہیں بہلول لودھی کو انوائٹ کیا جاتا ہے ایک منسٹر ہوتے ہیں عالم شاہ کے حامد خان جو کہ بہلول لودھی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں خالی ہے ڈلی کوئی نہیں ہے آپ آکے یہاں پہ قبضہ کر سکتے ہیں تو بہلول لودھی فائنلی ڈلی کے تخت پہ قبضہ کرتے ہیں اپریل انیس چودہ سو اکامن میں اور اپنا ٹائٹل اڈاپٹ کرتے ہیں بہلول شاہ گازی کا تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے لودھی ڈائنیسٹری کا اور ہم کہتے ہیں کہ بہلول لودھی اس کے فاؤنڈر ہیں جب یہ تخت پہ آتے ہیں تو یہ اسی حامد خان کو قید کرا دیتے ہیں جو ان کو انوائٹ کرتے ہیں چودہ سو اناسی میں یعنی فورٹین سیونٹی نائن میں یہ ایکسپینڈ کرتے ہیں شرکی ڈائنیسٹری جو کہ جون پر پیم بیس کر رہی ہوتی ہے اس کو نیکس کر لیتے ہیں ڈیفیٹ کر دیتے ہیں اس کو نیکس کرتے ہیں ایکسپینڈ کرتے ہیں بہت ساری ریبیلینز اور اپرائزنگ کو کچلتے ہیں اور اپنے کنٹرول کو اپنے رول کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ٹوارز گوالیار جون پور اپر اتر پردیش ڈلی کو اپنا کیپٹل رکھتے ہیں اور ایک اٹیس سال کے ڈبنگ رول کے بعد جولائی چودہ سو انوانوے میں چودہ سو نواسی میں پورٹین ایٹی نائن میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے سکسیسر ہوتے ہیں ان کی بیٹے نظام خان جو کہ سکندرلوڈی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اب یہاں پہ ان کے انتقال کے بعد ایک چھوٹی سی بیٹل ہوتی ہے ان کے دو بیٹوں کے درمیان نظام خان اور دوسرے بیٹے کے درمیان لیکن بہرحال نظام خان سکسیس فولی سکسیڈ کرتے ہیں اور تخت کے اوپر آ جاتے ہیں ان کی جو قبر کی لوکیشن ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے ارکیلوجیکل سروی آف انڈیا کہتا ہے کہ ایک بیڈنگ جو ہے جو کہ صوفی بزرک نصر الدین چراغ دلی کے شرائن کے ساتھ واقعہ ہے وہ ہی بحرول کی قبر ہے جبکہ دیگر ہیسٹورین کا یہ ماننا ہے کہ لوڈی گارڈن میں واقعہ شیش گمبد ہی اس کا مقبرہ ہے بہلو لوڈی کے بارے میں اب کچھ ہم ان کی گورننس کی اس ٹائل کی اوپر بات کر لیتے ہیں یہ بات کریجیس ایفیشن کمانڈر تھا ڈپلومیٹ بہت اچھا تھا کمینکیشن سکیل اچھی تھی بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں بنواتا تھا اپنی کمینکیشن سکیل سے بات کرنے کا انداز اس طرح کا تھا ریلیجیس مانڈر تھا لیکن زیادہ فنیٹک آپ نہیں کہہ سکتے ریلیجیس مانڈر تھا نماز اور دیگر جو ارکان اسلام ہے اس کا پابند تھا اور نوبلز کی طرف ایمبیبل انٹ اٹیکیوٹ تھا یعنی دوستانہ رویہ تھا اب یہاں پہ ایک بات میں کلیر کر دوں کہ یہ جو نوبلز تھے افغان ہفرانوں کے یہ اس سے پہلے والے نوبلز کی طرح نہیں تھے اس سے پہلے ترکیش حکمران تھے جو کہ پہلی ڈینسٹری ہے افغان ڈینسٹری تو ان کا بیسک فرق یہ تھا کہ افغان کلچر میں تمام نوبلز جو تھے جو کسی طرح کسی ٹرائب کی چیف ہوا کرتے تھے ہر نوبلز کی پیچھے اپنا اپنا ٹرائب اپنا اپنا کلین اپنی اپنی آرمی ہوا کرتی تھی وہ یہ ایک لحاظ سے انڈیپنڈنٹ کی تھے سردار بھی تھے ٹرائبل چیف ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ایک پاور ہوتی تھی اور یہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے تھے اور اس لیے مجبوری ہوا کرتی تھی سلطان کی کہ ان کے ساتھ بنا کے رکھے اور ان کے اندر ایک کنسپٹ تھا کہ سلطان ہمارے اندر ہمارے درمیان میں سے ایک ہے اور سلطان ہم سے برتر نہیں ہے ہمارے ہماری طرح ہی ہے لیکن ہم جتنے بھی نوبلز ہیں ان میں سے ہم نے ایک کو سلیکٹ کر کے سلطان بنا دیا ہے کیونکہ ہمارا ریپریزنٹیو ہے لہٰذا یہ سلطان کی برتری کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور سلطان کو بھی اس بات کا آئیڈیا تھا اس لیے سلطان کا جو رویہ تھا ان کے ساتھ ایکویلٹی کی بنیاد پر بیس تھا دوسری وجہ یہ چیئے کیونکہ یہ افغان تھے اور ان کے درمیان یہ بھی یہ کنسپٹ تھا کہ ہم افغان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لہٰذا ان کا شیئرڈ رول ہے شیئرڈ رسپانسیبیلٹیز ہیں تو لہٰذا یہاں پہ جو رویہ ہوتا تھا ان لائک ان کے جو پرڈیسیسر تھے ان سے ہٹ کے یہ ایمبیویلنٹ اٹیچیوڈ رکھتا تھا بہلو لوتی اپنے نوبلز کے ساتھ اس سے پہلے بھلے نوبلز زیادہ طاقت بار ہوتے ہوں گے ترکیش اکمرانوں کے جو دیگر رینسٹریز ہم نے سٹڈی کی ہیں لیکن پھر بھی وہ ہاتھ پان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے لیکن یہاں پہ ایسا اس طرح کی کوئشن نہیں تھی یہ بلکہ ایکویلٹی کی بنیاد پر ایک ایک طرح کا تعلق تھا تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو سٹائل تھا وہ کسی حد تک ہم سیمی ڈیموکراتک کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو بھی دوسرییں لیتے تھے یہ ایک لحاظ سے ان نوبلز کے ساتھ مشورہ بغیرہ بھی کر لیا کرتے تھے تو انہوں نے اپنی ٹریٹری کو ایکسپینڈ کیا بہار پانی پتھ اور دیگر سم پارس آف راجستان کی طرف ایکسپینشنسٹ بھی تھے جیسا کہ ہم اپنے کنٹرول کو بڑھایا تو یہ تھی بہلو لودھی کی لائف آنے والے لیکچر میں ہم ان کے بیٹے اور لودھی ڈینسٹری کے اگلے فرما روا سکندر لودھی کی لائف کو سمجھیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے اس لیکچر کی تھیارے کے لیے ہم نے وکیپیڈیا بکس اور ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل کی ہیپلی ہے جتنا بھی میٹریل ہے اور بہت کنسائز بریف ہام میں موجود ہے اور کسی بھی اسپیکٹ کومیس نہیں کیا گیا ہوفیلی یہ آپ کی اگزامنیشن ریکوارمنٹس کو پورا کرے گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی